اے میرے شاگرد نے قرآن چکے ہے تو تو اڈے میز تے رکھ دیتا ہے حالانکہ میرے تو پہلے میز بھی موجود سی اے اتے کپڑا بھی موجود سی ہسی بانیاں نے نہیں پوچھیا ایک باری بھی کہ قرآن رکھنا ہے اے کپڑا پا کے بھائی جان قرآن رکھنا ہے اے میز ٹھیک ہے اے توہی نے بانیاں دی کہ قرآن لے آکے بندہ آکے پھائی جی اے کپڑا پا کے بھائی جان اے میز پا کے ہر بندہ آکھے گا کچھ حیاء کر موڑی سانو انہوں نے نہیں پتا جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے کپڑا کیسا چاہیدے جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے میز کیسا چاہیدے شابہ شہدے رہے چمندے اللہ دی توہیر نہ کر دے نوں پتا کہ قرآن کتھے رکھنا چاہیدے جگہ اس قابل ہے کے نہیں وہ گوڑ کیسے پاک چاہیدے جی مولا چونوں کے سارے خیر دے وہ گوڑ کیسے پاک چاہیدے میں قریب آہ آج یعنی حاضری قبول کر لنا تقریر میں لمبی شروع کبھی کار بیچھا تم بچیا شیعہ تو شیعہ ہو کدھی خرگوش کھا تھا جی خرگوش چلو ٹھیک ہے میں بیسے انہوں پوچھے ہیں تو ہم نہیں انہوں میں پوچھے ہیں کہ بچیا تو شیعہ ہو سکا مشیعہ میں کدھی خرگوش کھا تھا جی وہ سکا نہیں ظاہر ہے جنہ دے کار پڑے ہیں اُتھے پکدہ ہی نہیں کیا بات ہے ایک دے دے بچے جنہ دے کاروں کے زباہ ہو کے پکدہ ہیں وہ کھاندے نہیں وہ بچے کھاندے نہیں جنہ دے بڑے کھاندے نہیں کیا بات ہے بڑے میں پیانا وہ بچے کھاندے نہیں جنہ دے بڑے کھاندے نہیں جنہ دے بڑے کھاندے نہیں انہوں دے بچے بھی کھاندے نہیں کیونکہ پکدہ ہے ساڑے پکدہ نہیں ساڑے بچے کھاندے نہیں لے بھائی لطف لے تیرے بچے او کھاندے نہیں جو تیرے کار پکدہ ہے میرے بچے او کھاندے نہیں جڑا ساڑے کار پکدہ ہے تے مولویات بچے او کھاندنے جڑا مولویان پکتا ہے محمد او کھاندہ جو ابودان بل پکتا ہے اللہ فرمائے یا ایوہر رسولو قلومن تو یہ بات ہے سبان اللہ یا ایوہر رسولو قلومن تو یہ بات اے رسولو کھاؤ وہ شہ جو طیب ہو خاؤ وہ شہ جو طیب ہو حضرات نبی کھاتے ہی وہ ہیں جو طیب ہو نبی کھاتے ہی وہ ہیں جو طاہر ہو نبی کھاتے ہی وہ ہیں جو پاک ہو تیرے گھر میں وہ پکتا ہے جو مسلمان بچے کھا سکتے ہیں نہیں میں آخری گھر کرنا ٹائم ہو گیا تیرے ہاں بچے ہاں کدھی راتنوں گوشت اگے رکھ کے پلیٹ تکھان لگیا پوچھے ہوئے اببا جی اے تکویر کنے پائے سکتے ہیں کدھی بچے ہاں پوچھے ہوئے کہ اببا جی آسیبہ کر لگیا تکویر کنے پائے سکتے ہیں نہیں انہوں پتا ہے بساڑا اببا ٹھیک ہے وہ لے آکے دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایدہ مطلب ہے جیڑا ببرچی کھانا تیرے ملے آنے اوہ دے جو پاک دے تو مطمئن ہے جی دے ببرچی کھانے تے توحید مطمئن ہوگی رہا ہوں مسلمان ہمارے گھر میں وہ پکتا ہے جو مسلمان بچوں کے کھانے کے قابل ہے اببا طالب تیری جندی تو جہانوارا تیرے گھر میں وہ پکتا ہے جو نبوت بھی کھا سکتی ہے امامت بھی کھا سکتی ہے میں تو ہڑکڑو اجازت لے لگا دوجہ مرحلے تے پانچے باقی نے ادھار لے پانچے باقی نے ابتدا پیش کروں گا ارتکا پیش کروں گا دفعہ پیش کروں گا انتہا بھی پیش کروں گا تے پھر کدھی موقع ملے گا تے بقا بھی پیش کروں گا آج صرف تعرف کرا رہے ہیں ناہید آباس جگ صاحب نے چار بندے ہوں تھے ناہید آباس جگ نوں درمیان چراغ کے تعرف کرایئے تے دسہ جندہ پی اے ناہید صاحب نے اے انہوں نے دا سوزی ہے اے بھی انہوں نے دا سوزی ہے اے بھی انہوں نے دا سوزی ہے اے بھی انہوں نے دا سوزی ہے اگر ایک سوزی نوں وکھریاں کر کے دسہ جائے انہوں نے دا سوزی ہے کون نے وہ سوزی آکھے گا کہ اے میرے نالدے سوزی نے اے نحید اباس جگ ساہو اے دا مطلب پنیا چو جدوں ایکنو وکھریا کرو گے باقی چاؤں دا تعرف ہوگا جنہیں پانچ نبی مباحلج لے گیا شکریہ پیغمبر مو اتھے رکھیے تھے باقی دا تعرف ایک نبی دی بیٹی ہے ایک نبی دا داماد ہے دو نبی دا نوازن ایتھے حضرت علی نو رکھو ایک علی دا سسر تا چچا زاد ہے ایک علی دی زوجہ ہے دو علی دے بیٹے ایتھے جنابے فاطمہ زہرہ نو رکھو ایک فاطمہ دا باب ہے ایک زہرہ دا شہر دو زہرہ دے بیٹے ایتھے امام حسن نو رکھو ایک حسن دا ویر ہے ایک حسن دا نان ہے ایک حسن دا باب ہے ایک حسن دی والد ہے ایتھے امام حسین دا سم رکھو ایک حسین دا بھائی ہے ایک حسین دا نان ہے ایک حسین دا باب ہے ایک حسین دی ماں ہے اجدو میں ایتھے کر رکھا تھا باقی چوندہ تعرف ہوئے پنجاندہ کٹھا کراماں قرآن ایتھے رکھے ایک ابو تعالیب کا پتی جائے ایک ابو تعالیب کا بیٹر ہے ایک ابو تعالیب دنوں ہے تو دو ابو تعالیب نے پوتر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایتھے کرے ردی آڑا بندہ ہے کلفیاں انہوں جا کے پوچھو امام حسین دے نانا جان کون نے وہاں کہا نبی پاک کہوں نے نبی پاک جنے مردی پوچھ لو کسے عام بندے کو پوچھو انپڑھو کہ امام حسین اللہ السلام دے نانا جان کون کی وہاں کہا نبی پاک انہوں پوچھو امام حسین دے دادا کون نے وہاں کہا پوچھ گیا دا سنو ایک قصور کلفیاں لے دا نہیں کسور اس جمعہ پڑھانا لیتا ہے جسے نان کے دسے نے جہاں بھانا تھے میں پیانا جنہیں نان کے دسے نے داد کے نہیں دسے نوجوانوں میرا کا جملہ یاد کر کے جانا جیڑا پندہ حسین علیہ السلام دے نانا جاننو جان دے انہوں کو تو جانتا ہے کہ نبی کا نواسہ حسین نسین کے نانا رسول انہوں کی میں قرآن اتھج لے کے کعبے دی کنڈی نو دجا حت پا کے دس سکنا کہ امام حسین کے نانا جان امام حسین کے دادا جان کی گود میں پلتے رہے تھے انہوں دس ہولے اپنے دوستان کہ امام حسین دے نانا جان امام حسین دے دادا جان کی گود جپلتے رہے اگر یہ فکرہ پوری دنیا تے مشہور ہو جائے تا پھر سارے زمانے نو پتا لگ جائے گا جنا دے دو جہانا دے احسان نے اوہ شپیر دے نانکے نے جنا دے حسین دے نانکے دے احسان نے اوہ حسین دے داد کے میں سکول ٹیچر رہ چکا ہوں بیئی دی اسلامیات اختیاری میں خود پڑی یہ پڑھائی ہے بیئی دی اسلامیات اختیاری غلام احمد حریری پروفیسر غلام احمد حریری انہوں دے جملے ہیں وہ فرمادے ہیں اللہ فرمادہ ہے ہم نے پوری دنیا پہ نبی کو بھیج کے احسان کی مکہ بیچے ایک جنازہ ایسا اٹھے ہیں جدہ مگر مگر رسول گالچ کپڑا پاک ہے پہندے ہیں چاچا تیرے میرے تھے بڑے احسان کی فرمایے لیں چاچا چاچا مکہ بیچ جنازہ اٹھے علی دے والد گرامیدہ پچھے پچھے رسول پہندے ہیں چاچا تیرے میرے تھے عباد رو بڑے احسان بڑے ایک نہیں بڑے احسان ہیں اگر کسے نو نوجوان نو پڑے لکھے نو کتاباں چوہ احسان نہ ملن ابو طالب دے کیتے انہیں آنے اوہ پھر میرے آنکھے لگے زیادہ پیسے نہیں لگ دیں لوگ مری جا کے بھی کنے پیسے گھر کر رہا ہوں دیں نران کاغان لوگ جا کے کنے کنے پیسے لاؤں دیں تھوڑے جب پیسے لگ دیں اگر نبی دی گلدی تصدیق ہی کرنی ضروری سمجھنا نا کہ ابو طالب دے کنے احسان میں تے پھر کسے کافلے نہ رڑ گئیں جڑا ایران دے رستے شام تک جائے ایران دے بادرہ تو لائے کہ شام دیا کندہ تک جنیاں مردہ دیاں قبرہ ہوں گیاں اوہ ابو طالب دے جنیاں مستورہ دیاں قبرہ ہوں گیاں ابو طالب دیاں دیاں رکھ میرے عزیزو میرے کل وقت نہیں بچیا میرے کو تین چار منٹ باقی نہیں میں دو تین جملے پڑھ دینا دعا میرے نہ لکھوڑی بس آمین کہا دیو میرا آنسو آجائے میں مطمئن ہو جانا دعا واسطے یہ آنسو آن دیں میں تو آڑے واسطے دعا گو ہوں ایک واری تو سمجھنا صرف مل کے آمین اکھنے دعا کرو کسے دیتی ہی نہ اجڑے آمین اکھا کچھ دوستہ دے ہائے کہا دیتی ہائے تو بڑی بڑی گالی آمین تے کمز کا مکنے چیزے کسے دیوی بیٹی نہ اگلی دعا میں اہم کرنا دا کہ بھلا مقدر اجار بھی دین دنے نصیب سڑ جانتے تینہ اجڑ بھی جانتے پھر ہاں تو آڑی آئے پہلے آئی میں اگلی دعا اللہ دی بارگاچ کر لگا خالقہ تم ہی متعان بھی دے لکھ لینے کہ یا تینہ لو تم اجار دینا ہے بیکھڑ واسطے کہ یا دے متعانا جو پان واسطے نصیب ساڑ دینا ہے تم مقدر آلہ ہے تم مقدران دا قادر ایک میربانی کریں اگر تم امتعان واسطے کسے دیتی انہوں کو جانتے نہیں ہوئے تے پھر تینہو اسی روکت نہیں سکتے پھر قرآن اتھج لائے کہ میں دعا کرنا تینہو امام حسین اللہ السلام دے خوندہ واسطہ ہی جدہو کوئی دی اجڑ کے آوے نہ انہوں کوئی جاندہ میرے دوئے کوئی چاچا کوئی چاچے کوئی داد دے دی اوڑا صدقے جانو کوئی لاں کہا جو کوئی داد کہا جو کوئی نہ کوئی جاندہ میرے دوئے میں جملہ کرنا کہا جا سنینڈ دو خدا دی میں نو قسم ہے اجڑی نا آتی نا کبرانال گلن کرنیاں بڑی نا اے صدقے بیتو میں پینا اجڑی نا آتی نا کبرانال گلن کرنیاں بڑی نا زہرہ دیتوی جیڑے شیرچ اجڑ کے آئیے ناڑکیں بھی ہوتے ہی ساتھ کیا بات ہے داد میں بھی ہوتے ہی ساتھ جیڑے جملے نا علامہ رشید ترابی دے وہ میرا جگر کھا گا نہیں میں دو ترہ پڑھ کے توڑکو جاتے لے لگا آنسو آگیا ہے چھے توڑا بھی آ جائے علامہ رشید ترابی صاحب فرمان دے انہوں نے مقتل تے نظر انہوں نے لوگاں دے انہوں نے وہ بھی کتاب پڑھے ہیں جنہوں نے ترجمہ ہی نہیں ہوئے علامہ رشید ترابی صاحب فرمان دے مدینے پہنچ کے نبی کی قبر کے کچھ فاصلے پر ہر بی بی جتنیاں بچی تھیں ہر بی بی اونٹ سے اتری ہے علی کی بیٹی اونٹ سے گر پڑی صدقے ہائے آئیے اب آدھ روح پر فرمان دے ہر بی بی اونٹ سے اتری ہے علی کی بیٹی اونٹ سے گر پڑی اے جیدوں ڈگی ہیں نا بی بی آگے نامیں بھی کبر دے آؤ تھے جتھے توڑا کیمرہ ہے تقریباً انہیں فاصلے تھے بی بی زمین تھے بگ پہ حضرتیں تو انہوں پتہ ہے بی بی پاک دے متعلق ایک جملہ پڑھا حضرتیں ثانیہ زہراز میں ملکہ شام سنہ کیولا اے جیدوں کھلوتے بیندے سن تامی مشکل نہ بیٹھے اٹھتے سن تا پھر بھی مشکل نہ اگر تسی فرماؤ تمہیں ایک جملہ پڑھ دینا نبی دی کبر تے سرانے کھجور دا درخت سی ایک روایت دے متابق بی بی او دے نار اے پشانی لاکے بیٹھ گیا ہے اٹھتے میلی چادر سی چادر مبارک بہت سیدھا چادر رکھنے جیدہ میلی نہیں بہت سیدھا آنج ہاتھ رکھے آنج بیٹھے حضرت سجادوں کیسے پوچھیا بی بی کون فرماؤ نے میری پھوپی فرماؤ نے اس لئے کیوں بیٹھے فرماؤ تھاک پہے اس بندے پوچھ لیا تھکے تھے ٹھول آکے بیٹھے ترخت لال ٹھول آکے بیٹھے متھا کیوں گایا رو کے میرے چوتھے امام فرماؤ نے بڑا ماری آنے میری پھوپی میری پھوپی کسے دیوار دنے دنے دنہو ٹھول آج سبیے جاؤ ٹھول آکے بہن بھی سجدی کوٹی آئے دی آواز میرے پہ گائی دنیا دے کسے گا مجھے نہ رہو او بی بی نانے دی قبر تو آئی تھے زمین کے برے رو پہ کہ حضرت سجاد اگے بدے تب بازو مبارک نو ہتلا کے فرماؤ نے پوپی میں تو انہوں اٹھا ہوں پرماؤ نے میں سجاد میں نو رہن دے اور میں جانا تو میرا نانہ رہا ہے آواز ہو دیئے پوپی تجھے ڈکیوں میں تو انہوں اٹھا کے لے جانا فرما سجاد بیٹا ذرا پچھے اٹھ جا میں آپ جانا ہوں کیوں گئے نہیں علامہ کلم توڑ دیتے ہیں وہ گرمانتے نے زہرہ کی لات دی اٹھی تو نہیں لیکن نانے کی قبر پہ کیسے گئی جیسے حسین علیہ قبر کی ناج پہ گئے بی بی اے سنداد ہتھانا رکھے وقت جیڑے پہلے قبر دے ہوتے گئے انہ کی قبر پہ تے کبلت دووے اتھانا نانے بھی قبر تا میں آگے آئے کوئی جہودہ میرے پوے نانے بھی قبر نو توہاں اتھانے لے آنے تے قبر چانچ حلاوہ آئے نو تے بی بی پاک نے فرمایا نانا ایک جملہ سننا نانا حسین نہیں بچا ہائے کے دی آئیے میں نانا حسین نہیں بچا ہاں انبتہ میں تیری نسل بچا کے لے آئی سجاد میں بچایا ہی بڑا اکھاؤ سجاد بچا دیا بچا دیا تیری تید ہی جیڑی حالت ہوئی ہے قدی اٹھ کے بیکھو یا حسین جو بیکھو نسل میں دوڑی بچا کے لے آئی ہیں ہاں البتہ جملہ سننا فرما دے نانا چونکہ میں بڑی دور گئی تھی تو اتنی دور سے جب بیٹیاں آتی ہیں تو بزرگوں کے لیے کوئی نہ کوئی توفہ لے کے آتی ہیں تو اسے چپ کر گیا توفہ پڑھا ہائے تو اسی تاہاں پہ آن دو تو انہوں پتہ ہے جیڑی ایڈی اجڑی ہو گئے ہو توفہ کی لے کے آئی ہیں بی بی فرما دیئے نانا تیری اجڑی ہوئی بیٹی لمبے سفر سے واپس آئی ہے اور ایک توفہ لے کے آئی تینار بی بی نے سجیا ہاتھ فضا لے دایا پتہ نہیں فضا کتنی مزاج آشنا سی بی بی نے انہیں صندوق کھولیا تے بی بی تے ہتھاں تے کھڑتا رکھے قریب آگئے ہوں ساں بی بی نے ایک کھڑتا کھولیا تو کھول کے کھڑتا میری مخدومہ نے آج دو نانے دی قبرتے بچھایا گا آج زمین لرکتا سی جو میں مدینہ حردہ دے آگری کھولا ہے دوے ہتھ کبرتے رکھ کے بی 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 فرمایا نانا آجے دینے تے پتر دا گھڑ گئی آجے چھٹا دے رہے تے پتر دا گھڑتا ہی تے تیری قبر حناوے تھا گئی جدو رات تھی دھنے گی میں اپنا پھڑتا لے گی پتر دا گھڑتا ہوا تھا گئی بی z day پتر دے دا گھڑتا ہی پتھا رو با دا گھڑتا ہاڑی جدو رہے تے ریپھڑتا ہے